سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ بھی ہمارے لیٹس ویڈیو دیکھ سکے اسلام علیکم دوستو آج جس ٹوپک پہ ہمیں بات کرنے والا ہوں وہ ہے بابو سیونٹی بابو سیونٹی کا صحیح نام مزیب تھا 23 اپریل 1993 کی پیتائی جیٹا بابو سیونٹی کراچی شہر میں پیدا ہوئے بابو سیونٹی کو بچپن سے ہی ریڈنگ کا بہت شوق تھا اور بابو سیونٹی نے 2012 میں ایک بڑی ریس چلائی جہاں سے یہ بہت فیمس ہو گئے ان کی پہلی بڑی ریس اگنس بالی ایکس کے تھی ہائیوے ٹریک تھا سی جو آلٹر تھے اپنی زندگی کے بہت بڑی ریس چلانے کے بعد یہ بہت بڑے ریڈر بن کے کراچی گئے کراچی کے بڑے ریڈر میں ان کا نام بھی آ گیا 2012 کے دو سال بعد بابو سیونٹی کا بہت زیادہ نام آگیا کراچی ریڈر میں اور بہت سارے لوگ ان سے ڈرنے لگ گئے کیونکہ فریس چلائی ریڈر بہت اچھے تھے اور بہت عجیب اور غریب طریقے سے بائک چلاتے تھے پھینکنے میں کچھ کو لات ماننے میں بہت زیادہ سمارٹ ریڈر تھی اور میں نے اس کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہے اس میں جیتے ہار کی ویڈیو میں نے ایک دیکھی ہے بس وہ اگینس والی ایکس کے جو بھی ریسنٹلی بھی تھی جس میں اس نے خود کہا تھا کہ ہاں جی ہم مہار گئے اس کے علامہ میں نے اس کی بہت کم ریسے دیکھی جس میں ان کی گاڑی پیچھ آئی ہے بابو سیونٹی کے چار بہن بھائی دیا تین بھائی ایک بہن بابو سیونٹی نے شادی چوبیس جولائی دوہزار چودہ میں کی شادی کے ایک سال بعد بابو سیونٹی کے بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام اشال ہے اس کا نیک نیم بیبی سیونٹی ہے اشال نو اکتوبر دوہزار پندرہ میں پیدا ہوئی اشال کا ایک سال برا ہونے کو آیا تھا کہ بابو سیونٹی نے ایک اور بڑی ریس جمپ کر لی تھی بابو سیونٹی نے ریس جڑن کی جس سے پہلے بابو سیونٹی نے دو ریسے بھگائی اگینس والی ایکس کے شہرائے فیصل کر لی جو کہ ایک تو انہوں نے خود مانی تھی کہ ہار گئے لیکن دوسری میں انہوں نے ہار نہیں مانی تھی اور ان کا کچھ بڑا ہو گیا تھا ساکیب سنگی کے ساتھ جس نے غلط فیصلہ دے دیا تھا تو اس ریس کے ہارنے کے بعد بابو سیونٹی نے ایک ریس جن کر لی ساکیب سنگی کے ساتھ شہرائے فیصل ٹریک پہ جب وہ ریس جن ہوئی تو اکثر جو ریس کی ٹریک جو ہوتی ہے وہ ہے تین سے چار کلومیٹر یا پانچ سے چی کلومیٹر لیکن یہ ریس تسل ہوا دی تھی تو یہ ریس نے بڑا دی تھی نو کلومیٹر کرتی یہ ریس سٹار گیٹ سے لے کر ریجن پلازا تک تھی فل فری سٹائر ریڈروں کے بیچ میں اس وقت کراچی ٹریک شہرائے فیصل پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا لیکن انہیں اپنی جان پہ بازی لگا کے اپنی جان پہ کھیل کے اس ریل کی دونوں ریڈر نے ہا کر دی یہ بابو سیونٹی کی راس ریس تھی کسی کو کیا بتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی اس کے آخری ریس ہوتا ہے بابو سیونٹی اس ریس میں آگے تھے بابو سیونٹی فیس بک پہ فرنگز اوزی کے نام سے فیس بک پہ ان کی آئی ڈی ہے اور بابو سیونٹی کچھ باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دو سال پہلے موٹس ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی ان سے دو سال پہلے بابو سیونٹی کو بابو سیونٹی کا خوف اتنا ریڈروں کے بیچ میں ہو گئے ریڈروں کے دلوں میں کہ وہ پہ جب بابو سیونٹی ریس میں ایسی دیکھنے ہی گھاتے تھے لوگ کپ کپاتے تھے کہ یہاں ہی کس کی سائٹ سے آیا ہوگا کہ انہیں پھینک نہ دیکھیں انہیں لات نہ مارنے بابو سیونٹی نے اس کے علاوہ بڑی ریسی چلائی جس میں وہ جیتے بھی ہے ایک عدد ہارے بھی ہیں بابو سیونٹی کا ایکسرن تیس اکتوبر چار بجی صبح شارف اسرن ٹریک کراچی گیا بابو سیونٹی نے جب ان کو جینا لے گئے جب ان کا ایکسرن ہوا تھا تو اس کے بعد تقریباً ایک معینہ یہ ہسپٹل میں رہے بابو سیونٹی کی ڈیتھ پچیس نومبر جمعہ کا دن تھا کہ بابو سیونٹی کی رات میں صبح ڈیتھ ہو گئی بابو سیونٹی بہت بڑے ریڈر تھے کراچی کے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس چینل پر مجھے بہت سارے لوگوں نہیں بتا بنا بولا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بابو سیونٹی بنانے نہیں چاہیے تو ابھی ایک سال پورے ہونے کا آیا ہے بابو سیونٹی کا اس پچیس تاریخ کو پچیس نومبر کو بابو سیونٹی کا ایک سال پورا ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں بابو سیونٹی نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا کہ میں بولوں کہ وہ اچھا کام کیا ہے کوئی بہت بڑا اچھا کام پاکستان کیلئے کیا میں یہ تو نہیں کیا سکتا کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا بابو میں یہ اس لئے بنانا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کی ریقویسٹ ہے یہ بہت سارے لوگ کی سوالات ہے تو یہ ویڈیو بنانا ہے کہ بسے صرف دھوڑی چھے انفرمیشن آپ لوگ کے لئے دینی تھی چلو کسی نے اچھا کام نہیں کیا کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں بھارل دعا کر سکتے اس کے لئے اللہ معافرات فرمائے اس کی تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس کومنٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور اگر آپ کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے ریسز کی اور نئی نئی ویڈیوز دیکھنی ہے کارٹیز کے ریسز کے بارے میں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ فر موچنگ اب تک کے لئے اتنی تینکیو سبسکرائب کیجئے تینکیو سبسکرائب کیجئے